نوول کورونا وائرس کوویڈ نائنٹین ہمارے دیش کو اور نشچے تھی کہ کہیں سے بھی یہ وائرس ہمیں سنکربت نہ کر سکے اس کے لئے ساری ویوستان سواستے سوائیں مدر پردیش اپنی پوری تیاری کے ساتھ سجگ ہے اور کاری کر رہا ہے آج اس ایک گھنٹے کے کاری کرم میں کورونا وائرس سے جڑی ہوئی جو بھی شنکائیں ہیں آپ کی جو بھی سمجھ سے آئے ہیں وہ آپ ساجہ کر سکتے ہیں اپنے ویچار ہمیں سیدھے فون کے مادہ ہم سے کہہ سکتے ہیں وششگ ہمارے ساتھ ہیں لیکن دو تین مٹ بعد یعنی ہم لگ بک پانچ مٹ بعد آپ کے فون کو اٹین کریں گے اس سے پہلے اس وائرس سے جڑی ہوئی ضروری باتیں ہم کریں گے ہم پریچہ کرا دیں ہمارے وششگیوں سے ہمارے تمام سننے والے جو اس وقت ریڈیو کے قریب ہیں سپنا جی بہت بہت سواغت ہے ہمارے سننے والوں کے بیچ میں ہمارے ساتھ ورشت چکستہ وششگی ہیں ڈاکٹر وینا سینہ جی کئی بار پریسارن کے مادہ ہم سے آپ نے سنا ہے آج روپرو ہیں وینا جی آپ کا بہت بہت سواغت ہے ہم پہلا سواغت کرنا چاہیں گے چونکہ سواستھ ویبھاگ مدھی پردیش پوری سجکتہ سے کام کر رہا ہے کیا شثیتی ہے کرونا وائرس کی دیش میں اور ہمارے پردیش میں اور سواستھ سوائے مدھی پردیش کس طرح سے رن نیتی اپنا رہا ہے تاکہ اس وائرس سے ہم سنکربت نہ ہو سکیں سب سے پہلے میں لوگ سواستھ ایوم پریوار کر لیا مدھی پردیش کے دوارا آپ لوگوں سے یہ اپیل کرنا چاہوں گی کہ کورونا وائرس سے ہم لوگ گھبراے نہیں کسی طرح کا پینک ہونے کی ہمیں آفشکتہ نہیں ہے کیونکہ مدھی پردیش کے لیے بہت ہی اچھی خبر یہ ہے کہ آج دن آنگ تک ہمارے یہاں پر مدھی پردیش میں کوئی بھی پوزیٹیو ایسا کیس نہیں ملا ہے اور جتنے بھی سیمپل آج دن آنگ تک ہم نے بھیجے ہیں وہ سبھی نیگیٹیو پائے گئے ہیں جہاں تک تیاریوں کا سوال ہے ہم لوگ سبھی ٹی وی نیوز پیپرز اور سوشل میڈیا کے مادھیم سے جڑے ہوئے ہیں اور دن پرتی دن کی اپنی جو تیاریاں ہیں اس کو آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں مانیے مکھی منتری جی لگاتار آم جنتہ سے اپیل کر رہے ہیں کہ کس طرح سے کورونا وائرس سے ہم سرکشت رہ سکتے ہیں گھبراے نہیں ہی سوشل ڈسٹینسنگ کو ہم کیسے مینٹین رکھیں ساتھ ہی ساتھ ماس کا اپیوگ کس کے لئے اپیوگی ہے کس کے لئے نہیں ہے اور ساف سفائی کا ادھک سے ادھک دھیان رکھیں ہاتھوں کو بار بار دھوتے رہیں یہ سامانیے انسٹرکشنز لگاتار آپ لوگوں کو مل رہے ہیں یہی ہماری لوگ سواسیم پریوار کلیان کی بھی اپیل ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ جیسا ہم لوگ سبھی جانتے ہیں کہ مدھی پردیش میں لگاتار ٹرائول جو ہو رہے ہیں جو لوگ یاترہ کر رہے ہیں ان لوگوں کی ہم لوگ جانکاری ٹریک کر رہے ہیں اور ان میں سے جو مدھی پردیش میں آنے والے ہیں پرباوی دیشوں سے آنے والے 960 یاتریوں کی آج دن آنگ تک پہچان ہو گئی ہے جس میں سے 510 یاتری ہیں جو آئیسولیشن میں رکھے گئے ہیں اور 375 یاتری ہیں سرویلنس اپنا پورا کر چکے ہیں اور نگیٹیو ہیں 41 سمبھاویت پرکرونوں کے سیمپل مدھی پردیش سے بھیجے گئے ہیں جس میں نائی وی پونے اندرہ گاندھی میڈیکل کالیج ناکپور ایمز بھوپال اور نائی آرٹی جبلپور یہاں پر سیمپلز بھیجے جاتے ہیں اور آج تک کی ریپورٹ سبھی کی نگیٹیو ہے جی جی اس وقت چونکہ ڈاکٹر وینا سنہ ہمارے ساتھ ہیں تو کوروینا وائرس کے لکشن کیا کیا ہے کن لکشنوں کے مادھیم سے چونکہ مدھی پردیش کے باہر کئی پرانتوں تک پہنچ رہا ہے اور پورے دیش میں آکاش وانی بھوپال کو سنا جاتا ہے تو جنہیں بلکل نہیں معلوم ہے ڈاکٹر وینا سنہ سے انرودھے کہ اس کے لکشن پرکار کا جس کو نام دیا گئے وائرس ہے اور وائرس ایک بہت ہی چھوٹا کہنا چیز جیوانو ہے جو سیلز کے اندر رہتا ہے مانو جو کوشکائیں ان کے بھی ترے رہتا ہے اور جیسے پرتیورش ہم سب دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ وائرل فلو سے گرست ہوتے ہیں ہم سب لوگوں کو اتھیکاش لوگوں کو سردی زکام ہوتا ہے تھوڑی خانسی آتی ہے ہفتے میں ٹھیک ہوں گے اور نہیں کھائیں گے تو بھی ٹھیک ہوں گے سامانیت ایسا کہا جاتا ہے تو اس میں ہی جو ہمیں سردی زکام ہوتا ہے کئی پرکار کے وائرس سے ہوتا ہے تو یہ وائرس سمیہ سمیہ پر اپنا سوروپ بدلتے ہیں وائرس ایک پرکار سے ہم دیکھا جائے تو ہماری کوشکیاں کے اندر نواز کرنے والے جو سامانیت اس کے اندر کی جو جایویق خریر کی کوشکوں کو نردیشید کرنے لگتے ہیں جس سے کی اس سے کشت پرت پرینام سامنے آتے ہیں تو تھوڑا سا کشت ہے تو آپ کو سردی زکام خانسی گلے میں خراش ہوگی وہ کھا رہے گا ہلکا اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے پر کورونا وائرس اس ورش جو پایا گیا کورونا وائرس پہلے بھی پایا گیا ان کا نام کورونا مطلب ہوتا ہے موکٹ تو ان کے چاروں طرف اصل میں ایک موکٹ جیسے کچھ ایسی سپائکس ہوتے ہیں تو ان کو کورونا نام دیا گیا اور یہ وائرس پہلے سے ہی پریتھوی پر ہے لوگوں کو سنکرمیت کرتا رہا ہے پر جو دو ہزار انیس میں جو چین کے وہان شہر میں ملا ہوبائی پرانت میں وہ وائرس کا نام نویل کورونا رکھا کیونکہ نئے پرکار کا تھا تو یہ نویل کورونا وائرس جو ہے یہ باقیوں سے رچناتما درشتی سے دیکھے تو ہمیں بہت فرق نہیں دیکھے گا پر بہت ہی معمولی فرق کے کارن اس سے ہمیں لور ریسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشن ہو رہا ہے ارثات ہمارے فیفڑے خراب ہو جاتے منوشی کے یہ پہلے پرانیوں میں دوسرے جیووں میں پائے جاتا تھا اور یہ اب منوشی میں بھی اس کا سنکرمن ہو گیا تو شروعات تو ہوتی سردی بکھار سردی معمولی بکھار سے پر تیسرے چوتھے دن تک گلے میں تیز خراش سوکھی خاسی پہلے اور فیفڑے جب سنکرمی ہو جاتے تو سانس لینے میں کشت ہونے لگتا جس کو ہم انٹرسٹیشیل نیومونیا جہاں اس میں دونوں فیفڑوں میں ہمارے فیفڑے بہت ہی نازک ہوتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے اس میں برلون جیسی رچنائیں ہوتی وہ ساری رچنائیں کولیپس ہو جاتی ہیں تو ہوا سامانے کو جگہ نہیں ہے تو اس ستھی میں منوشی کو سانس لینے میں کٹھنائیں ہوتی ہے اور یہ ایک خطرے کی گھنٹی ہے کہ کسی کو سانس لینے میں کٹھنائیں کیونکہ سردی بکار میں سانس لینے میں کشتری ہوتا جیسے یہ اس سٹیج کی طرف بڑھنے لگے تو سمجھنا چاہیے کہ اس نے ہمارے گرس لیا ہے اور اس کے بعد جب ایک بار ہم سانس نہیں لیتے تو ہاتھ پاؤں کے آنا خون نیلے پڑھنے لگتے ہیں ہمارے شریر کے دوسرے انگوں میں فیلئر آنے لگتا ہے ہیڈنی فیل ہو جاتی اور منوشی کی جان بچنا مشکل ہو جاتی ہے یعنی کہ اس کے بارے میں آپ اچھی طرح سے جان جائیں یہی ادیش ہے آج کے پرسارن کا ایک چیز اس میں انٹروی کرنا چاہوں کیونکہ لکشن تو فلو جیسے ہو سکتے ہیں کرونا اور انی کے بھی کرونا کی شروعاتی دور میں پہچان کا مکھ بندو تھا وہ یہ جگہ سے اس کا اوریجن ہوا تو وہاں سے آنے والے لوگ کے ساتھ ٹریول ہیسٹری جوڑے رہنا اتی دھیک آوش تھا چین سے ہمارے یاتریوں میں ہو رہا تھا پرنتو دھیرے دھیرے اور ہمارے 167 جو انوال ہوتے جا رہے ہیں تو ہماری کٹھنائی بڑھ رہی ہے تو اب ہمارے پاس میں جو سنکھیا یاتریوں کی ہمارے دیش میں ہمارے دیش کے لوگ ہی سنکرمی تھے وہ بھی اس بیماری کو پھیل آ سکتے ہیں یعنی یہ ایک سنکرمن سے پھیلنے والی بیماری ہے ہمارے تمام جو شروع جو جڑ رہے ہیں آکاش وانی سے ہم نمبر تو اس نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں اور اپنی جگیاسہ کا سمادھان پرابط کر سکتے ہیں جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ خانسی بخار سانس لینے میں کٹھنائی جیسے جو لکشن ہیں جیسے ہی آپ کو ایسا محسوس ہو آپ سیدھے ڈاکٹر سے سمپر پہنچ رہا ہے وشش اگیوں میں ہمارے بیچ پرموک سچی سواست آدھانی پلوی جین جی ہمارے بیچ پدھار چکی ہیں آدھانی پلوی جی آپ سواگ تھے ہماری سننے والوں کے بیچ دھنے واد سبھی آپ کے شروط کو بھی بہت بہت دھنے واد کہ آپ نے مجھے افسر دیا اور آپ کے ساتھ میں روبر ہونے کا موقع دیا مدھی پردیش کا سواست بیبھاگ پوری طرح چوکر نا تہ پرموک سچی کے ناتے یہ جو بیوستہ جو نردیش جاری کیے گئے سواست بیبھاگ کی اور سے ایک بار ریڈیو کے ماد سننے والوں کو بتائیں گے آپ تو نشجت ہے کہ ان کی شنگ کا سمدھان ہوگا دیکھئے سب سے پہلے تو مجھے اپنی ماں کے بتائیو بات یاد آرہی ہے انہوں نے مجھے ہمیشہ کہا کہ ہم درے نہیں ہم چوکر رہیں اور چوکر رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے خود یا جو بہت بھیر بھاڑ والی جگہ پہ ہے ان کے پاس نہ جائیں یاد گھر میں کسی کو خانسی زخام سادھار بخار ہے اس سے بھی ہم سمپرک نہ کریں اس کو الگ سرکشت ستھان پہ دیکھ بھال کریں اور کوشش کریں کہ چھونا جو ہے سب سے کم سے کم کریں یا تھا سمبھ ہم جو پرارترا کے ستھل ہیں بھیر بھڑا کے ستھل ہیں بازار ہیں اس میں کم اتی آوشک کارنوں سے ہی جائیں یا پھر نہ جائیں کچھ دنوں ہم اپنے گھر میں بتائیں اور اپنے پریوار کو سماج کو سرکشت رکھ لیں سب اچھی بات آئیے آپ کا گھر ہے لیکن کچھ دنوں بعد جب پورا دیش سرکشت ہو جائے اور جب یہ سنکرمن باقی انہ پریدیش میں جو پھیلا ہے وہ بھی کم ہو جائے تب اس کے اٹیک کہاں کرتا ہے ہمارے بیچ میں ڈاکٹر وینا سنہ جی ورشت اچھے سا ششک ہیں آپ کو ہم نے بتایا کہ اس کی شروعات ایک ایک ستھاغ سے ہوئی پرانتو اب یہ یاتریوں کے ذریعے ہمارے دیش میں جو کچھ لوگ ان سے سنکرمی ان کے سمپرخ میں آنے لوگ تو یادی آپ اپنے گاؤں میں بینہ کسی سمپرخ سب اس ریڈم نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ آنا جانا نہیں آپ بھیڑ بھاڑ کی جگہ میں نہیں جاتے تو آپ کو کرونا ہونے کی سمبھاؤ نہیں ہے اس کے لئے سب سے موکی سوطر ہے کہ کرونا گرست جو ستھان ہے وہاں سے آئے ہوئی ویکتی سمپرخ میں آئے ہو تو جو لوگ بھرمن پر ہیں جو لوگوں سے ادھیک ملتے جلتے ہیں جن کا سپرش کرتے ہیں مندیر وائز جیسی جگہ میں جا رہے ہیں یا بھیڑ بھار وائلی کسی بھی جگہ میں تو وہاں پہ اگر آپ نہیں گئے ہیں اپنے گھر میں سرکشت ہیں تو آپ سیکنڈری لیے انفیکشن ہو سکتا ہے وہ ٹرین کے سفر کرنے میں جہاں بھیڑ بہت زیادہ ہے وہاں جانے سے ہوتا ہے اس لئے ہر سردی زکام کو کرونا مت سمجھ جی اس لئے اندر سے کسی چیز کا مچانا ضرور جیسا میڈم نے بلکل ٹھیک کہ ہمیں سترک رہنا ہے سچیت رہنا ہے ہر سردی زکام کو کرونا مت سمجھ جی ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے بات کی سیزنل فلو ہو سکتا ہے تو بینہ پینک کیے اگر آپ کے گھر میں کہیں بہاری سمپرک نہیں ہے تو سادھارن سردی بکار جو سادھارن ٹھیک ہو کی آپ کے ہسٹری ہے یا آپ کسی ایسے شہر میں گئے ہیں تو پھر آپ کو ضرور اگر سردی زکام اور بکار اپنے چکست سے ضرور سمپر کیجئے اور سانس پھولنے تک کا انتظار مت کیجئے کہ آپ کو سانس لینے میں کشت ہونے لگے ہم بڑھیں اگلے کالر جی دیکھئے مدی پھولنے مہاراشت سے جی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا جی 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 جو ہماری وشے شگ ان کو بھی ہمارا پیار بڑا سمسکار آدھ جی بالکل سوال ایسا ہے ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ ابھی ڈاکٹر جی نے کہا کہ سب ہی ساتھ میں تکلیف لینا ہو تو وہ کورونا ہی نہیں رہتا ہے ہر ایک فلو کے بارے ہر ایک لیکشن ہوتے جی میرا تو سوال یہ ہے کہ اپنے شریر کا temperature جی کتنا ہونا چھئی کیونکہ کچھ لوگ کہتے کہ اپنے شریر کا سامان temperature نہ بیت ہونا چھئی یا کچھ لوگ کہتے سوکی اس پاس ہونا چھئی اپنے شریر کا temperature کتنا ہونا چھئی کہ جو ہم دیکھیں جو ہمارے بھارت میں جو پرچلن میں فرنہیٹ اس سے ہم لیتے ہیں تو 98.4 ہم temperature کو مانتے ہیں کہ وہ normally ہوتا ہے پر اگر یہ تاب مان سامان یہ فلو میں 102 اور 101 کے اسپاس ہوتا ہے اور کرونا کے سنکرمن میں یہ فلو کا جو ہے تیسرے چوتھے دن جب بخار کی ستھی بنتی ہے اس سمیں یہ 104 کے اوپر بھی جا سکتا ہے تو تاب مان تو دیکھئے normal فلو میں بھی بڑھے گا پرنطو کرونا کے ساتھ میں جو ایک وشیش بات ہے کہ فیور کافی high grade کا ہوتا ہے اور شروعات میں خاصی ہے وہ سوکھی خاصی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ میں ساس لینے میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے جو دوسرے پرکار کے فلو میں جو سامانیت ہم جس فلو سے گرست ہوتے ہیں اس میں ساس لینے میں کشت نہیں ہوتا ناک بند ہونے کے کاران جو تکلیف ہو اس کو ساس لینے میں کشت نہ مانے ساس لینے میں تکلیف مطلب فیفڑے آپ کی پوری دھر سے نہیں فیل رہے جو pneumonia collection ہے اس لیے temperature کا آپ کافی زیادہ ہونا اور ساتھ میں ساس لینے میں تکلیف ہونا اور سوکھی خاصی شروعات میں ہونا اور جوڑوں میں بہت زیادہ در اور تھکان محسوس ہونا جو آپ کی بیماری یا سردی زکام کے مقابلے میں disproportionate ہوتی ہے سادھارن سردی زکام میں آدمی کو اتنی تکان نہیں لگتی جتنی اس میں لگتی ہے جو ابھی تک کی بہت نئی بیماری ہے اور یہ ساس لینے میں کٹھنائی کھڑی ہونے کے باد میں ہمیں symptomatic treatment ہی کرونا کے لیے ابھی تک ہے موضوع اس لئے سردی زکام سادھارن ہے اور سمپرک کی ہسٹری ہے جیسے آپ پھونے میں ہیں تو آپ کو زیادہ ساؤدھانی رکھنے کی عوشکتہ ہوگی اور آپ کو سیگریگیشن ہوم آئیسولیشن کی جو بات کرتے ہیں بھیر ہیلو ہاں جی نام بتائیں کہاں سے منو جی کی سوال ہے کرونا کے سندر میں جی مہود جی میرا اے سوال ہے کہ جیسے کسی بیقی کو کرونا بارس ہو چکا ہے جو میرے ساتھ سواس کی ساتھ میں جائے گا تو کیا اس کو ہونے کی سمبھاب نہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے بس اتنا سوال تھا تو سامت سوال ساماد سرزی کر دیں تو اچھا رائے گا جی بلکل بلکل ریڈیو پر سنی بلکل بہت 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 دھنیوار اتنے دھیان سننے کی مہات پر پر پوچھنے کے لیے ابھی جیسے سپنا لووینشی میڈم نے بھی آپ کو بتایا کہ سمپرک میں آنے سے ہوتا ہے آدمی ساپ سفائی کا دھیان رکھے ہماری پی ایس میڈم نے بتایا تو اس میں جب آپ سمپرک میں جاتے ہیں اس کا مطلب یہ بتایا فیفوڑوں میں سنکرمن ہے یہ ہمارے گلے میں ہے تو جب ہم خاصتے یا چھیکتے ہیں تو ہمارے تھوک کے جو کن ہیں وہ ہوا میں بہت دور تک جاتے ہیں اور korona virus بھی اس کے ساتھ میں جائے گا اور چونکہ تھوڑا اس کا وجن بھاری ہوتا ہے تو جہاں گیا وہاں پر نیچے گرتا بھی ہے تو آپ جس ویکتی کے ساتھ چل رہے ہیں اگر اس نے اپنے ہاتھ میں چھیکا ہے خاصا ہے آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا ہے تو اس کی لیے تو اگر آپ نے اس کو جی بھاری بھاری ہم لگوں نے اس لیے یہاں سے نردیش دیئے ہیں جس سے دوسرے لوگوں کو سنکرمنٹ کم سے کم ہم پرموک سچ پل لگ جی س انروت کریں گے کہ اب مد پدیش کی یہ استhiti ہے یہ استhiti بنائے رکھنے کے لیے کیا کیا نردیش جاری کیے گئے ہیں شاسن اس طرح پر اور کیا پیکش ہیں لوگوں سے اس بارے میں اپنی بات ساجہ کریں دھنیواد ہم نے جیسے شروع میں بتایا کہ ہاتھ دھویں دوری بنا کے رکھیں تو یہ سامان باتیں ہیں جس کے اوپر ہم کافی زور دے رہے ہیں کہ پرچار پسار اس کا اچھے سے ہو اور گھر گھر تک یہ بات جائے آپ سب لوگوں نے اپنے کوالر ٹیون میں سنائی ہوگا کہ بھارت چھاسر نے سب کوالر ٹیون میں کوالر ٹیون ہوتی ہے جس سے بہت ہی جلدی ہم سب سے دورست آنچل میں بھی جو ویکتی رہتا ہے ہمارے بھائی بہن رہتے ہیں ان تک بھی ہم یہ بات پہنچا پائے کہ آپ کوالر سا درے نہیں لیکن سجگ رہیں اور سابدھان رہیں اور کیا احتیاط بڑھتے ہیں لیکن یہ جن سامانے جو ہم نے بات بتائی ہے اس کے علاوہ جو ہماری تیاری ہے سوا سب بھاگ کی کیونکہ ہم لوگ سمپرک میں ہیں دینک روپ سے ہر پردیش میں تو جو سامانے بات ہیں وہ میں آپ کے سبی شرط کو کسی بھی کونے میں دیش کے ہمارے کو سن رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ جیسے ڈاکٹر بینا سنہا نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ سردی خانس زخام بخار کے سانس لینے میں تکلیف ہے تو آپ بلکل بھی ہیزیٹیٹ نہ کریں رکے نہیں اپنے ڈاکٹر کو ضرور جو لکشن ہے یا پھر آپ کسی ایسے سنکرمی تکلیف کونٹیکٹ میں آئے ہیں جس سے کوئی بھی سنبھاونا آپ کے نظر آ رہی ہے تو آپ کی اچت دیکھ بھال یا اچت جانچ کی جائے گی جانچ کرنے کے لئے ہماری ٹیم تیار ہیں ان کے پاس سواست کا عملہ جیسے ہماری این ایم بہن آش بہن آگن واری کارکر جو گرامین تر پہ اپلا رہتی ہیں ان سب کو بہت ہی بہت بہت ہی بہت جانتا کو صحیح جانکاری دینی ہے یہ پوری جانکاری ہمارے ہر کارکر کے پاس میں اور یہ ہی نہیں ہمارے ملٹی پرپس ہی ہمارے ٹی بی ورکر سانیٹیشن ورکر بہت بیاپا کروپ سے ان کو ٹریننگ دی گئی ہیں جس سے یہ پوری طریقے سے تیار بھی ہیں تو یہ آپ بات ہو گئی اور شاسن کے پاس ہر سواست کندر میں دوائیاں اور اپچار کی ویوستہ پوری جو رہواسی ہیں کوئی گھبرائے نہیں اور اگر ہمارے پاس آتے ہیں ہم پوری سرکشہ سے جاج اور ان کا علاج پوری طریقے سے کریں گے یہاں پر مدھی کا سمجھ ہے جب بھی کوئی شنکہ من میں آتی ہے لیکن کیا کوئی ایسی سیوہ چالو کی گئی ہے جس سے چوبیسوں گھنٹے اپنی شنکہ کا سمادھان پرابط کر سکتے ہیں سپنا لوبنشی جی ایسی کسی نمبر کے بارے میں بتائیں گے جو toll free ہو جس سے وہ پوچھ سکھ جی بلکل یہ نمبر بہت پہلے ہی چالو کیا جا چکا ہے اور 104 مدھی پردیش شاسند دوارہ 104 نمبر جو toll free نمبر ہے جس پر 24 into 7 کبھی بھی کسی بھی شنکہ ہو یا کسی بھی جانکاری کو دینا چاہتے ہیں تو جانکاری بھی 104 پر دے سکتے ہیں اور جانکاری وہاں سے پرابط بھی کر سکتے ہیں ساتھی ساتھ بھارت سرکار کا جو نمبر میری پناہ اپیل ہے کسی بھی طرح کی شنکہ ہونے پر کسی بھی طرح کا ڈاؤٹ ہونے پر آپ ہمارے toll free number 104 سے بہ ہیچک کسی بھی سمیں جانکاری پرابط کر سکتے ہیں 104 ڈائل کر نا کوئی یس ڈی ڈی کوٹ کچھ بھی نہیں لگ آنا اور یہ toll free number پیسہ نہیں لگ ہم بات کریں گے اگلے caller سے جو اس وقت فون کے ماد ہم سے آکاش مانی سے چیدھے جڑ رہے ہیں جی ہلو نمسکار نام بتائیں کہاں سے مہیش جی آگر مال و جی بات کیا سوال اس پروگرام میں कورونا وائرس کو لے کر ریڈیو ابھی آپ نے سننا شروع کیا شروع میں ڈاکٹر وینا سنہ جی نے بتائے چلی کوئی بات نہیں ایک بار سنکشیپ میں دھورا دیتے کورونا کی لکشن کیا ہیں اور ساودھانی چاہیے ڈاکٹر وینا جی اب ہم نے آپ کو بتایا پر اچھا بار بار سنکی اس کو یاد کر لیجیے یہ سامانی فلو جیسے لکشن ہوں گے سردی زکام خاسی سوکھی خاسی پھر تیز بکھار اور سانس لینے میں کٹی رہی پرانتو ایک سب سے مہتوپرونے چیز ہے کہ آپ کا سمپر کسی ایسے ویکتی سے ہوا ہو جو کرنا گرست کشیتر سے یا دیش سے آیا ہو اور اس سے آپ سمپر خوا ہو یا وہ کہیں یاترہ کر رہا اس کے ساتھ میں آپ ہو اگر آپ اپنے گاؤں سے کہیں باہر نہیں گئے یا آپ آپ ابھی سمیں آنا جانا کم کریں گے بھیڑ بھار سے بچیں گے تو آپ کو Corona سنکرمنٹ کی سنبھاؤنا کم سے کم ہو جائے گی اور ہم اپنے پردیش میں ابھی تک اگر کسی کو positive نہیں آیا ہے تو اس کو آپ اس ثتی کو بنائے رکھنے میں سایوگی ہوں گے جی بلکل بلکل ہاں جی نہیں جانوروں کو نہیں فیل رہا ہے یہ Corona virus جہاں سے بات ہو رہی تھی جانوروں میں یہ پایا جاتا تھا منوش کو سنکرمنٹ نہیں کرتا تھا پرند اب یہ منوش میں آ گیا ہے اور ایک منوش سے دوسرے منوش کو خاسنے کے دوران چھیکنے کے دوران اور اس سے ہاتھ ملانے کے دوران یا اس کے استعمال کی ہوئی چیزوں کو چھونے سے اگر کوئی سنکرمی ٹویکتی ہے تو یہ فیلتا ہے اس لئے سامانی ششتہ چاہ رکھئے نمش کار کیجئے گلے مت ملئے اور دور سے بیٹھئے ڈیڑھ میٹر کا انتر رکھئے بھیڑ بھار کے ستھان جیسے مندیر جانا ہے یا ہم اپنے دھارمک ستھلوں پر جاتے ہیں جہاں ہم سٹ کر جاتے ہیں اور ہم ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے گلے ملتے اس طرح کے سمیلنوں سے بچئے اور راجی شاسند دور ابھی آپ کو پرمک سچیو بتائیں گی بھی بہت ساری ایڈوائزری جاری کی گئی ہے سکول کالیجز کے وشہ میں وہ صرف اسی چیز کو سنکرم اتنا ہو جنگ کو جاگروپ کرنا اور وہ خود اپنے بچاؤ کے اپنے آپ کر پائیں اس کے لئے بہت سارے ہم نردیش بھی جاری کر رہے ہیں اور سجھاؤ بھی ہم جاری کر رہے ہیں جو ایڈوائزری ہم نے جاری کری ہے کہ اتیانت آوشک کاریوں کے لئے ہی آپ بزار یا بھیر بھڑھا کے جگہ پہ جائیں آپ سکتا ہے آج اکھ پار میں یا سوشل میڈیا کے مادھیم سے آپ کو جان کر لگی ہوگی جو بورڈ کی پرکش ہیں وہ بھی جو بڑے بڑے بورڈ ہیں انہوں نے اپنے پرکش آگے بڑھا دی ہیں جیسے بچے سرکش رہے مدرپدیش شاسن نے بھی کافی جلدی اس میں پہل کری اور جو ہمارے سکول کالج ہیں ان میں جو ککش لگتی ہیں ان کو بند کر دیا گیا اکتیس مارج تک کی ہم تب ستی کا آنکلن کریں گے کیونکہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سب کو سرکش رکھ سکیں اسی پرکار جو ہم کو دیش میں دنیا میں جو دیکھنے میں آیا ہے دیش میں ہم ہمارے پھر بھی ستی ابھی کم ہے لیکن دنیا میں دیکھ نے آیا ہے کہ سب سے جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں ہمارے ورد جن ہیں جی ان میں تھوڑا جو جب لکشن آتے ہیں اگر کرونا وائرس کے تو بہت جلدی ان کی طویت بگڑ جاتی ہے کیونکہ ان کی جو باڈی ہے اس کا immune system جو ہے وہ جو پرتی روڈ شمتہ ہے وہ تھوڑی کمزور رہتی ہے ایسی ستھتی میں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے جو ویوورید لوگ ہیں ماتا پتاجی ہیں ان سب کو بھی سرکشت رکھیں جلدی جلدی ان کے چادریں آدھی دھوکے اور دھوپ لگا کے اس میں رہیں تو یہ بہت رہا ہے دھرے دھرے تیز گرمی بھی آنے والی ہے کیا یہ گرمی اس سے راحت دے سکے گی اس پر بھی ہم چرچہ کریں گے بہت ساری چرچہ ہیں چار لوگ دو لوگ تین لوگ بھی بیٹھتے ہیں ہم بات کریں گے ایک شروطہ کا کول آگیا ہے ہم ان سے جانتے چطرب جی کیا سوال ہے کورونا سے جو ابھی تک نہیں ہوا ہو ایسا میرا پیسن یہ ہے کہ جو آپ لوگ بھی باہر کھانا کھاتے ہیں وہ مگاتے بھی ہیں تو کیا اس کورونا نے سن کورونا پھیل سکتا ہے کیا جی ڈاکٹر بھینا جی دیکھیں ایسا آپ کو بتایا یہ پھیلتا کیسے ہے اگر آپ نے جو سامان باہر سے آپ مگا رہے ہیں وہ دب آپ چھویں گے وہ ویکتی جہاں سے لائیا اگر اس کے سمپرک میں آپ آئیں گے تو سمپرک سوطر بن سکتے تو ابھی ہم جب یہ آنا جانا رسٹک ڈھک ہیں آپ اپنے گھر میں کھانا کھائیں کچھ دن ہوتا کچھ دن و کی بات ہے جب سنکرمن چل جائے گا اس کی اوشکتہ نہیں رہے میں اس میں کھالی یہ بات کرنا چاہوں گی کہ جیسے ڈاکٹ صاحب نے بتایا آپ کو کہ عمومن کھانے سے کھانے پینے سے سنکرمنٹ نہیں پھیلتا لیکن کھالی یہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ اگر سمپرک میں آپ کسی ایسے سرفیس کے آتے ہیں کسی ایسے ڈبے کے یا ٹیبل کے یا ہاتھ ملانے کے یا نوٹ بھی اگر آپ روپے نوٹ کا بھی پکڑتے ہیں جس میں اگر کٹانوں آ گیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ سنکرمنٹ پھیلے اس لئے سابون سے ہاتھ دھونے کی جو آوشکتہ ہے اس کو ہم جتنا بار بار اپنے اوپر دھارن کریں وہ بھی کم ہے تو اب جیسے میں یہاں پہ آپ کے سٹوڈیو میں بیٹھی ہوں یہاں سے باہر نکل کے ہم ترن سابون سے ہاتھ دھویں گے کیونکہ نہ کئی کہ وہ ہماری سرکشہ کیلئے ہے وہ اس کے بعد جو آئے گا آئے گا ٹیبل پہ بیٹھے گا ہم پہلے ہاتھ ہو کے آئے ہیں اس کی سرکشہ ہے جو بعد میں آکے سپرش کرے گا اس کی سرکشہ ہے تو کرپیا سب کے گھر میں بار بار ہاتھ دھولوائیے اور پریاس کیجئے کہ سابون کے پانی سے کوئی بھی چیز آتی ہے بہار سے اس کو پہلے پہلے پہنچ کے اس کے بعد ہی اس کو چھویں جی 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 نشت ہے ہے کہ جب صبح اخوار آتا ہے گھر میں تو پورے اخوار میں ہم اس نیوز کو پراتھ مکتہ سے پڑھتے ہیں جو کرونا سے سمبندھت جس میں بیبرن ہوتے ہیں سپنا جی یہ جو موسم بدل رہا ہے گرمی آنے والی ہے ہم نے اخوار میں پڑھا تھا کہ تیتیس سے پیتیس ڈگری سیلسیز اگر تاپ مان ہوتا تو یہ کرونا وارس اپنے آپ مر جاتا ہے یہ بھرانتی ہے یا سچھے کیا ہے اس اندر میں کچھ اور اپگریڈ یہ دی آپ کے پاس ہوں تو بتائیں گی اور جہاں تک مجھے جانکاری ہے ایسی کوئی بھی گائیڈلین یا ایسی کوئی بھی سروے یا ریپورٹ نہیں آئی ہے کہ تاپمان بڑھنے سے یہ وائرس ختم ہو جائے گا ابھی ایسے میں نے وہی کہا کہ وائرس جو ہے یہ بہت ہی مایکرو پارٹیکل ہے اور یہ اپنا سوروپ بدلتا رہتا ہے ہو سکتا ہے جو وائرس کا بھی سٹین ہو ہمارے پاس جو کہہ رہا چاہ رہی ہیں کہ یہ بلکل صحیح بات ہے کہ وائرس جو بہت ہی مایکرو پارٹیکل ہے یہ کیسے بیہیو کرے گا ابھی سائنٹیفک کمیونٹی دنیا بھر کے سائنٹیسٹ بھی اس پہ سٹڈی کر رہے ہیں اور ابھی ہمارے پاس ہم ہم تو روز ایشور سے پرارتنا انشاءاللہ یہی منا رہے ہیں کہ یہ گرمی بڑھنے کے ساتھ میں سوری کی تپش بڑھنے کے ساتھ میں دھرتے کے گرم ہونے کے ساتھ میں یہ کم ہو جائے لیکن ابھی احتیاط رکھنی بہت ضروری ہے تو ایشور کرے گے صحیح ہو اور جیسے کہ انہیں فلو میں دیکھا گیا ہے کہ جب گرمی بڑھتی ہے وہ کم ہو جاتا ہے لیکن کیونکہ یہ پہلی بار آیا ہے دنیا میں پہلی بار اس کا سنکرمنٹ پھیلا ہے اس لئے ابھی یہ کہنا پوری طریقے سے وشوسنی طریقے سے مشکل ہے کہ گرمی بڑھنے کے ساتھ ہی کم ہو جائے گا اس لئے ہمیں چوک کرنا ابھی رہنا اور احتیاط رکھنا بہت بہت ضروری ہے لیکن یہ دو تین باتیں تائے ہیں کہ یدی کوئی سنکرمنٹ ہے سردی خانسی اس سے اگر ہم دو میٹر کی دوری بنا کر رکھتے ہیں تو ضرور اس سے ہم بچے رہ سکتے ہیں نشت جی ایک کالر جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہم بات کریں گے ان سے ہلو جی ہلو ہاں جی نمسکار ہاں جی نمسکر نام بتائیں کہاں سے بول رہے ہیں جی میں راجو پردہانی کسوا جایپور دلہ کوراپور اوڑیشا سے بات کر رہا ہوں سر اوڑیشا سے بات کر رہے ہیں جی بلکل اتنی دور سے کال آیا ہے بتائیے کیا پوچھنا چاہیں گے بھوپال مدھیر پردیش کی اور سی جو پرسارن ہو رہا ہے سوازت بیبھاگ کی اور سی کیا سوال ہے آپ کا جی میرا پرشن ہے کہ مطلب یہاں پہ دیکھو ہماری یہاں کے جو لوگ اندرپردیش تیلیں گانا میں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں اور یہاں پہ مطلب بہت سارے لوگ ابھی لوٹ ہیں فیلال تو ان لوگوں کو گاؤں میں مطلب رہنے کے لیے جگہ بھی نہیں دی جاری ہے تو میرا سوال ہوگا اور اور سوال ہے یہاں پہ بہت سارے احوائیں سیلی ہوئی ہیں لوگ ماس کھانے کے لیے ڈرے جو مطلب مرگا کا مانس ہو یا پھر کوئی بکڑی دھیڑ تو ڈر رہی ہیں کیا ہم ماس کھانے سے کورونا وائرس کے چپیڑ میں آسکتے ہیں دیکھیں آپ نے دو بہت اچھے پرشن کیے اور پہلی بات تو یہ کی کوئی بھی بہت سے آیا ہے ہمارے یہاں آیا ہے وہ ہمارا یا تو یہاں کا رہنے والا ہے یا تو کسی سے بھی ڈرنا نہیں ہے اور وہ آئیں وہ نہ ڈھولیں ہاتھ ڈھولیں اچھے سابون سے ہاتھ ڈھولیں ان کی کپڑے پر دھول جائیں تو اگر کوئی سنکرمن بہار سے آیا ہے وہ ختم ہو جائے گا تو ہماری یہ پدیتی ہماری سبھتا نہیں ہے جو بھی آئے گا وہ ہمارے ڈھولیں اور وہ آنے کے لیے سوطنتر ہے آئے تو اس لیے کسی کو منا نہیں کرنا ڈرنا بھی نہیں ہے دوسری بات آپ نے ماس آدھی کی بات کری تو ابھی ایسی کوئی بھی scientific advisory نہیں ہے کہ یہ ماس اور مچھلی آدھی کھانے سے اس میں کوئی سنکرمن ہوتا ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اب بس یہ ضرور ہے کہ آپ اپنے بھوجن کو اچھے سے پکا کے کھائیں تو اس کو ساف سترا کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ صحیح پرکار سے پکاوا ہو اور کچھا نہ ہو تو وہ کریں گے تو آپ بھی سرکشت رہیں گے اور آپ کا پریوار بھی سرکشت رہے گا جی ایک سنکرمت ویکتی اگر اپنا رومال استعمال کرتا ہے تو اس رومال میں جو یہ وائرس ہے کیا ویجان نے بھی بتایا کہ یہ کن پریشتیتیوں میں زیادہ جیوت رہتا ہے کن پریشتیتیوں میں جلدی مر جاتا ہے کیا اس طرح کی بھی جانکاری اپیکشت ہے یا جاننا ضروری ہے ڈاکٹر ویڈا جی بلکل ضروری ہے کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سرفیس اگر ہارٹ سرفیس ہے اور اس پہ اگر وائرس رہے گا تو یہ آٹھ سے دس گھنٹے دیکھا گیا ہے یہ جیویت رہتا ہے یعنی ٹیبل پر اگر ہاتھ رکھا ہے ہاتھ میں وائرس ہے تو ہاتھ میں وائرس ہے تو وہ جیویت رہے گا اس میں پر وہ ہی ہے ٹیمپریچر ویریشن کے اور مویسٹر ہے وہ اس کو فلوریش ہونے میں اور ہیلپ کرتی ایسی سٹیڈیز بھی ہیں کچھ کہ اگر اسی لئے جو ہم کہتے ہیں کہ ماسک جو لگا رہے ہیں موپے اس کو آپ چھے سے آٹھ گھنٹے میں بدل دیجے کیونکہ ہم ہمارے مو سے جو لہاریا تھوڑا سا جو سانس کے ساتھ جو نمی آتی وہ اس کو گیلا کر دیتی ہے تو وہ اس کے لئے ایک طرح سے نہ صرف وائرس بلکہ دوسری بیکٹیریا بھی ساتھ میں گروہ کرنے لگتے ہیں تو ایک انفیکشنس میڈیم بن جاتا ہے اور دوسرے جیسے ہم رومال کی بات کی تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس قسم کا کپڑا ہے یہ اگر اس میں چھید ہے جالی ہے بڑی بڑی تو وہ اس میں سے نکل جائے گا پر اگر وہ ایسا سنثیٹی کیا ٹف قسم کا کپڑا تو اس میں ادھیک دیر تک رہے گا تو ہمیں اس لئے جو کپڑے بھی ہیں اس طرح سے جیسے ہم ماسک کے لئے موپے باننے کے لئے کوئی چیز استعمال کرنا بھی چاہ رہے ہیں تو ہمیں ان کی پروسٹی کا بھی دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ ہم وہ سوکھا رہے اور جس سے کہ ہماری بچت ہو تو یہ وائرس زندہ رہتا ہے ابھی تو یہی دیکھا گیا ہے ایسے کپڑوں پر دو سے تین گھنٹے یہ جیویت رہے گا اس میں بھی تو ہمیں بچنا ہی ضروری ہے کہ دور سے نمشکار کریں اور ہم اپنے چیزوں کو ساف ستھرا رکھیں ہاتھ بار بار دھو اور ہم اناوشک ریلنگ کو پکڑ کے کیونکہ مالز میں ہم دیکھتے ہیں لوگ اکسر ریلنگ کو پکڑ کے چڑھ رہے ہیں ایک کے پیچھے ایک تو وہ بہت بڑا ایک سورس ہو جاتا ہے کنٹیمنیشن کا لفٹ کے بٹن ہے ایک آدمی نے دبا دیا اوپر جانے کے لیے ضروری نہیں کہ بیس آدمی اس کو پیچھے سے آ کے اسی اسی بٹن کو دبائیں تو بار بار ان چیزوں کو جو ایک پلکتی نے چھولی ہے اس پر وائرس زندہ رہتا ہے یہ ابھی تک کی سٹڈی بتاتی ہے اور اس کو ختم کرنے کے لیے ہم سادھارن اپائیں ہیں سابون پانی سے یا ہمارا جو الکوہل بیس سنیٹائزرز ہیں جی وہ یا پھر اگر ہائپوکلوریٹ سولیشن جو ہم اسپدالوں میں یوز کرتے ہیں اس کو بھی سارواجین ستھالوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے بلیچنگ کا گول بنا کے اگر آپ کے گاؤں میں اور کچھ نہیں ہے تو جو بلیچنگ پاؤڈر ہم لوگ استعمال کرتے ہیں نالیوں کو ساپ کرنے میں یا سوکھی جگہ کرنے میں وہ سب استعمال آپ کر سکتے ہیں بلکل تو اور بھی کوئی شنکائے ہو تو آپ کال کر سکتے ہیں ہمارے نمبر وہی ہیں دو چھے چھے شونے نو شونے دو اور دو چھے چھے شونے نو شونے تین جانتے ہیں ایک کالر اور جڑ گئے ہمارے ساتھ جی ہلو جی سرم آشا کار کرتا نام بتائیے گیتا وشکرما گیتا وشکرما جی جی بتائیے کیا پوچھنا چاہیے ہمارا پرس نہیں ہے سر ہاں ہم جیسے گھر میں رہتے ہیں تو گھر میں بھی جیسے کرونا وارش نہیں ہے کسی کو ہم تو اس سے بھی کیا دوری بنا رہا جائے اچھا اچھا مجھے لگتا ہے کہ سپنا جی جو رہے ان کو چھوکی آشا کار کرتا ہے اور سواست و بھاگ کی اور سے آپ نشیت ہے ہماری بششکہ میں یہ تو میں سپنا سے پہلے میں لینا چاہوں گی ہماری آشا بہن ہمارے ساتھ جڑی ہیں اور ہمارا نام گیتا وشکرما ہے گیتا جی گیتا بہن آپ کا بہت سواگت ہے آپ جڑی ہم سے ہم آپ کو اور آپ کی جو ساتھ میں سمپرک میں آئے سب ہی کو کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے سب سے مضبوط کڑی آپ ہیں سواست و بھاگ کی سب سے آگے رہنے والی کڑی آپ ہیں اور جو آپ جانکاری اپنے لوگوں کو دیں گے وہ سیدھے ان کے پاس تک آپ پہنچا پائیں گے تو گھر میں آپ سب سوست ہیں بلکل بڑھیا طریقے سے رہیے اور ایک دوسرے سے کوئی سنکرمنٹ نہیں پھیلتا پر اگر کسی کو سردی زکھام خانسی جو اس موسم میں عمومن ہوتی بھی ہے اگر وہ ہے تو تھوڑا پریاس کریں کہ تھوڑا دوری نکلتا ہے موسم اس سے سنکرمنٹ پھیلتا ہے تو آپ کے گاؤں تک ابھی نہ پہنچا ہے نہ پہنچے گا لیکن یہ احتیاط آپ سب کو بتائیں ضرور اور پھر اگر کسی کو سردی زکھام ہے ناک سنکنی پڑتی ہے تو وہ جو کپڑا ہے اس کو دھو لیں اور بار بار اسی کپڑے کو پریوک نہ کریں اور اس کے بعد اپنا سابون سے ہاتھ ضرور دھویں تو سنکرمنٹ کے جو چانس ہیں بلکل ختم ہو جاتے ہیں اور کیونکہ ہماری آشا بہن ہے یہ حالانکہ آپ نے پرشن نہیں پوچھا لیکن میں آپ کو سب کے اس آکاشوانی کے مادہم سے سبھی شروطہوں کو یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ اپنے شریر کی پرتیرودھک شمتہ کو بڑھانے کیلئے ہم جو اپائے کریں جیسے کی اچھا سوست بھوجن کھائیں گرم پانی پیئیں دانت اپنے صبح شام اچھے سے ساف کریں اور جو پرتیرودھک شمتہ بڑھاتے ہیں جیسے ویٹیمن سی بی کامپلیکس اور دیسی دوائی میں آپ کا منگا ہے اور گلوئے ہیں اور چون پراش ہے اور جو دیسی دوائی ہوتی ہیں بہت بڑھیا بہت بڑھیا تو وہ ضرور بنائیں کھائیں کھلائیں سب کو تلسی ہے کچھی حلدی ہے ادرک ہے ان کا کاڑھا ہے ان کا کاڑھا ہے وہ سب کو پلائیں اور سب لوگ تھوڑا سا اس کا سیون بڑھا دیں جس سے ہمارا شریر ہے وہ کسی بھی کیٹانوں سے کیول اس کا کوئی سنکرمنٹ نہیں ہو کسی بھی اور کوئی سنکرمنٹ بھی نہ ہو اس سے بھی ہم اس کو اپیوگ کریں ہمارے جو آئین فوریک آسٹ کی ٹیبلٹ ہیں انیمیا کم ہوگا تو ہمارا شریر لڑائی لڑنے میں زیادہ سکشم ہوگا بہت بہت دھنیواد دیں گے اور تمام آشاکار کرتا جو پرسارن سن رہی ہیں نردیش ان کے لیے کیا ہو سکتے ہیں اس اوسر پر وہ بھی ہم سامابن میں ضرور پرمک سچیو مہودیہ کے مدھیم سے آپ تک پہنچوائیں گے فیلحال ایک کالر جڑ گئے ہمارے ساتھ اپنی شنکاؤں کے ساتھ جی ہیلو نمسکار جی نمسکار جی یہ سوچ رہا ہوں بھائیہ کی اس طرح جو ہے تو یہ بیماری کے بارے میں جو آپ جانکاری دے رہے ہیں اس بیماری نے تو سامنے لوگ بہت بھیت کر کے رکھ دیا ہے سارے دیش کو ہیں جی جی اور سادی بیعا کا محول چل رہا ہے تو بتائیے کہ وہاں لوگ بھائیڑ تو پڑتی ہے تو وہاں کھانے پینے میں کون سی مطلب وہ بچت کریں جس سے اپنی بطس ہو سکے دیکھو آپ بھیڑ تو رہتی اگل وگل بیٹھ کے کھانا پڑتا ہے سبھی لوگوں کے ساتھ میں تو اس کے بارے میں تھوڑی مطلب جو نیمانتران ہیں شادی بیعا ہے اور دیکھئے چاند محمد جی اتنی اچھی بات ہے کہ پورا پردیش کا پورا دیش اس معاملے میں ایک ہو گئے ہیں میریز کی جو ڈیٹھ ہے وہ آگے بڑھا دی گئی ہیں بہت سارے لوگوں نے بڑھا دی ہیں کارکرموں کی تاریخیں بدل گئی ہیں تو نیچیت ہے کہ اگر کوئی اگلا سگون ہے تو ہمارے ساتھ سنچالک سپنا لوونشی جی ہے آپ کو سمجھا رہے ہیں کس طرح کے نردیش اور کیا آپ ایکشا ہے لوگوں سے میری بچی کے ساتھ اپریل میں 20 اپریل کو اچھا آپ کی ویسے ہی یہ جو ابھی ماحول بنا ہے شاید یہ ماحول اچھا ہے اور اسی ماحول کی وجہ سے ہم لوگوں ابھی تک مدھے پردیش اس کرونا وائرس سے بچا ہوا ہے اور کوئی بھی سنکرمیت ہمیں نہیں ملا ہے تو ضروری ہے کہ ہم ان precautions کو لے کے چلیں اور جیسا آپ کہہ رہے ہیں بہت سی ڈیٹ پوسپون ہو گئی ہیں آگے بڑھا دی گئی ہیں اور کچھ شادیاں ہیں جیسے پریوار والوں کے اشتیدار انجوائ کریں اس کے لئے ضروری ہے کہ بار بار سوچھتا کا دھیان رکھیں سفائی کا دھیان رکھیں ایک ایک میٹر کی دوری کا دھیان رکھیں یہ ساری چیزیں اگر آپ فالو کرتے ہیں اور نیویدن پھر سے یہ ہے کہ بھیڑ بھاڑ اور ادھیک لوگ اکھٹے نہ ہو اس چیز کو سبھی لوگ مانے کریں اور جو آپ کے لئے بھی اچھا ہے اور سماج کے لئے اور ہم سبھی لوگوں کے لئے بہت اچھا ہوگا چلیے دھنیواد آپ چاند محمد جی اور بڑھیں گے دوسرے کولر کی طرف دو لائن لگ تار ویست ہاں جی ہلو ہلو ہاں جی نمسکار اپنا نام بتائیے کہاں سے بھارت سنگ جی کہاں سے جی بھارت جی بتائیے کیا ہے آج کا سوال جو کب سے سن رہا ہے ریڈیو شروع سے شروع سے سن رہا ہوں میرے ذہن میں سوال بار بار آ رہا ہے بولیے بولیے جی ہم لوگ کو کیا ہے ہم کشان لوگ ہم کو تازی ہوا کھانے کا بہت جو ہوتا ہے جی جی ہوا کے پرکوب میں بھی کیا اس کا پھیلاؤ ہزاروں کی تعداد میں کسی ایک جگہ پر اس کے سنکرمیت لوگ ہوں ان کی مرتیو ہو رہی ہو تب وہ ہوا میں پوری طرح سے ہوگا اب ہی ایسی ستھتی نہیں ہے آپ خولی ہوا میں جا سکتے ہیں اپنے ہاں بلکل اور بات ہو ہی ہے کہ آپ اپنے سامنے اور آگے پیچھے دوری جو ایک میٹر سے دی بنائے رکھیں تو آپ کو تکلیف نہیں ہوگی میرا تو ماننا ہے کہ آپ خلی ہوا میں جائیے پھےپنے مضبوط رکھیں تو آپ بلکل ٹھیک درست رہیں ہم بات کرتے جی ہلو نمستے کہاں سے بول رہی آشا کاری کر در بلکل سیدھے آپ بات کر رہے اور تمام ڈاکٹر وینا سینہ جی ہیں ہمارے بشیش ہیں بولیے کیا پوچھنا چاہتے آپ کیا سوال ہے کورونا سے جڑا ہوا سر اس کے لیے علاج کیا ہے علاج کیا ہمارے سواس کار کرتا بہن کیونکہ ہیں تو یہ مان کے چلے کہ اس کا علاج میں ہوتا ہے جی سیمٹم آتا ہے اس کے حساب سے اس کا علاج ڈاکٹر کرتے ہیں ڈاکٹر وینا سینہ اس کے آگے آپ کو ادھیکار جانکاری بتائیں کیونکہ ڈاکٹر ہیں بلکل آپ کو بولا اس کا ایسا کوئی ہم کہیں کی جیسے کسی کو دست لگ گئے اگر امیبہ ہے تو اس کا دو دے دیتے جو ہمارے پاس ہوتی ہے پرانتو کرونا ویرس کے لیے اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی دو ویشیش نہیں پرانتو آپ بلکل ٹھیک ہو سکتے ہیں جن کو سنکرمن ہوا تھا ایسے ابھی ہم دیلی دیکھتے ہیں اور اس میں سے کافی بڑی عمر کے لوگ پون تہا سوست ہو چکے ہیں اور اس سے بلکل سنکرمن سے مکت گھوشت ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سنکرمن سے لڑنے کے لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے ڈاکٹر پوری طریقے سے سکشم ہیں اور آپ کا علاج کرنے میں پوری طریقے سکشم ہے اور اگر سنکرمن ہوتا بھی ہے تو ہم دوسروں میں سنکرمن نہ پھیلیں اس پہ فوکس کریں اور آپ کو سوست کرنے میں جی جان لگا کے اور آپ کو سوست نکال جیسا ہم کیندری تھے آج کورونا وائرس سے جڑی ہوئی بھرانتیاں ہیں جو بھی شنکا ہیں آپ کی ان کے سما دھان کو لے کر بات کرتے ہیں اگلے کولر سے اچھا بھی فون جب تک ہمارے کولر کریں اس بیچ ہم پھر سے چاہیں گے کہ یہ کاری بچ 15 پر ختم ہو جائے گا لیکن اس کے بعد کسی کے من میں شنکا ہو رہی ہے جنہوں ریڈیو آن کیا ہے تو ان کے یا آپ جانکاری دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ 104 نمبر پر جانکاری دے سکتے ہیں یہ میں منشن کرنا چاہوں گے آپ جانکاری آپ نام پتہ سب چیزیں یہاں پر گھپنی رکھی جائیں گی اس لئے آپ لوگ کسی بھی سمئے 104 پر call کر جانکاری دے سکتے اور بھارت سرکار کا جو نمبر ہے 10 75 یہ بھی اگر مدھر پردیس کے شروطہ کرتے ہیں تو سیدھے وہ convert ہو کر 104 بات کرتے ہیں اگلے caller سے Hello جی پانڈے جی کہاں سیدھی جی جی پانڈے جی کیا سوال ہے آپ کا یہ کہ ہم لوگ گاؤ میں رہتے ہیں جی تو اب یہ تو نہیں کرنے کا کوئی ڈر جی پر کہتے ہیں کہ بار بار ہاتھ ہونا چاہیے تو کیا بار بار دھونے کیا سکتا کرتے ہیں جب کوئی اسے سمپر کریں گے چھونا نہیں سیدھی زلے سے فون آیا بھائی سیدھی بار سابون سے ہاتھ دھونا ہمیں یہ نہیں معلوم چلتا کہ کون سنکرمت ہے کون نہیں اس میں اور اس کرونا وائرس میں ایک یہ بھی خامی ہوتی ہے کہ کئی بار جو یووہ ورک کے لوگ ہیں کیونکہ ان کے شریر جو ہوتا ہے اندر سے مضبوط ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے بیمار پڑ جائیں تو ہم بلکل نہیں بتا پائیں کہ کیسے آپ کو سنکرمت ہوا تو اگر جو بیچ والا ویکتی ہے اگر وہ اس نے بار بار ہاتھ دھوئے تو اس لیے ہاتھ آپ دھوئیں آپ خود سرکشہ بھی اور دوسرے سرکشہ بھی ہے جی 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 آپ بہت بہت دھنیواد ایک دوسری لائن پر ایک اور شوطہ انتظار کر رہے ہم بات کریں ان سے ہیلو ہاں سر ہاں جی کہاں سے بول رہے ہاں ہاں مسیفری جلے سکتے کنگیہ بات کر رہا ہوں گیرام ٹاورا سے میرا جی بولیں آپ کی آواز آ رہی جی میرا پرس جی 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 کورونا بائرس چل رہا ہے تو اس سے جو ہے سنکر مت ہونے کے بات میں آدمی کتے دن تک جیویت رہ سکتا ہے مطلب اس کے ٹھیک ہونے کے چانس ہے یا نہیں آرے آپ نے اب بھی تھوڑی دیر پہلے بتایا گھبرائی مت کرونا ہونے کار یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی فرمان سنا دیا کہ ٹھیک نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے ہمارے دیش میں بھی جتنے زکام کے ساتھ میں اگر آپ کی خود کی ایمیونیٹی روگوں سے لڑنے کی کشمتہ اچھی ہے تو کرونا تو ایک چھوٹا سا وائرس ہے وہ اس کو اپنے حساب سے شریر ہنڈل کرتا ہے جیسے سردی زکام ہوتا ہے آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں کرونا سے بھی ٹھیک آدتوں کو شاید بدلنے کا کچھ وقت آ گیا ہے جس سے ہم کرونا کی چین دوسرے کو جانے کی پرکریہ ہے اس کو بیچ میں توڑ سکیں تو ایسا مجھ سمجھ ہماری جان چلی جائے گی پر ہاں اگر ہم لاپروار رہے تو ہم خود بھی روگی ہوں گے دوسروں کو روگ فیل آنے کی قابلیت رکھیں گے اس لئے بہتر ہے کہ ہم خود سرکشت رہیں اور آگے آنے ہم سے ملنے والوں کو بھی سرکشت رکھیں جی 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 بہت اچھی ہے لیکن ایک ریکویسٹ ہے جی اس ڈی مہینے میں میلے جی 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 سکتا ہے آپ کا سجھاب بہت سواغت یوگے ہے آپ کو میں جان جان کار دینا چاہوں گی بہت پرموک مندروں کے جو جو پر بندھن ہیں اور جو میلے کے آیوجک سمتیا ہیں کئی لوگوں نے اپنے میلے ٹال دیئے ہیں اور دوسری بات سب سے اپیل کری ہے کہ اوشک نہ ہو تو نہ آئے تو دیکھیں سواست سویبھاگ ہم اپنے طرف سے سب سے اپیل کر سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ کئی زلوں کی کلیکٹرز نے بھی جمع اوڑا نہ ہو اس کارن سے بھی کچھ احتیاط کی طور پر نردیش جاری کر دیے گئے ہیں تو ہمارا سب سے بڑی اپیل یہی ہے کہ خود کے اوپر کابو رکھیں اپنے اچھا کے اوپر کابو رکھیں اور کوشش کریں بچوں کو لے پتنیوں پریوار والوں کو لے میلوں میں نہ جائیں کیول کچھ دنوں کی بات ہم سب سورکشت ہمارا دیش رہ جائے گا تو اس کے بعد میں ہم اور زور سے ہم اپنے سارے تیوہار اور میلے منائیں گے آپ کا بہت بہت دھنیوات کیول پانچ میٹ اور شیشیں ایک فون اور ہم پرابط کریں گے اور پھر ہم بشش شگیوں سے سماپن کی چرچہ کریں گے جانتے ہیں انتیم کولر کون ہے آج کے ہمارے اس کے جی ہلو ہلو ہاں جی کیا نام ہے کہاں سے بول سنجل نفرا بول رہا ہوں مل گھنجل پن سر جی سنجل جی بتائیے کیا سوال یہ کہہ رہا ہوں سر میں جیسے کوئی بہر گیا ہے کام کرنے بمبئی ہے گجرات ہے جی اور اگر وہ لوٹ کے آئے گا تو نہیں ہو گئے کچھ اس میں ہمارے دیش میں سنکرمنٹ کیونکہ کم ہے تو ضروری ہے کہ جو ایسے جگہوں سے آ رہا ہے جہاں پہ کافی زیادہ سنکرمنٹ ہے تو وہ کوشش کرے کہ وہ واپس گھر آنے کے بااد تھوڑا اپنے خود کے گھر میں ہی رہے اور زیادہ میل ملاب اور اٹھنا بیٹھنا باقی لوگوں کے ساتھ نہ کرے کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر اس میں کوئی سنکرمنٹ یا وہ کسی سنکرمنٹ وقتی کے سمپرک میں آیا ہے تو خود میں لکشن آنے میں بھی دس سے پندرہ دن لگ جاتے ہیں تو دو سپ تہہ بڑے ضروری ہیں کہ وہ خود اپنے کو سرکشت رکھنے کے لیے زیادہ لوگوں سے میل ملاب ہاتھ ملانا جلانا نہ کریں لوگوں سے ملیں لیکن تھوڑا سا چھے فٹ کی دوری بنائے رکھیں پانچ فٹ کی بنائے رکھیں نمستے کریں آدھا برز کریں لیکن گلے نہ ملیں اور زیادہ قریب نہ آئیں اگر یہ احتیاط ہم بردتے ہیں اور اپنا خود کے ہاتھ دھوتے ہیں کپڑ دھولے پہنتے ہیں اور خود کو ہم ساف ستھ رکھتے ہیں تو ہم باقی لوگوں کو بچا سکتے ہیں ہم آپ کو دھرنی بات دیں گے صرف تین منٹ کا سمشش ہے ہم چاہیں گے کہ ان تین منٹ میں ہم نشکر شتاہ کون سی بات ہیں جو ضروری آپ تک پہنچ چاہتے جگہ میں سیمیت رکھے آئیسولیٹ کرے اور اس کے علاوہ بھیڑ بھاڑ والی علاقوں میں جانے سے بچے انہ وشیہ کی آترہ نہ کریں اور دور سے نمشکر کریں سپنا لوگنشی جی آپ کیا کہنا چاہیں گے ڈاکٹر بینہ سینہ کی بات میں ایک چیز اور منشن کرنا چاہوں گی کہ خانستے چھیکتے وقت ہم ہمارے آس پاس کے لوگوں کا بھی دھیان رکھیں اور کپڑے اگر ہمارے پاس کپڑن کا کپڑا یا رومال ہے تو ہم اس میں ہی چھیک یا خانسے اور خود کو اور دوسروں کو بھی سنکرمیت ہونے سے بچائیں جی جی پورا راشتر اس سمیں کرونا وائرس سے چوکن ہے اور مدھی پردیش کے لیے ایک اچھی بات ہے چاک چوبند بیوستہ کا پرنام ہے کہ اس آکڑے کو بنائے رکھنے کے لیے اور پورے دیش میں اس سنکرمن کو پھیلنے سے روکنے کے لیے راشتی اسطر پر بھی کچھ پریاس کیونکہ شاس کی نردیش تو جاری ہو جاتے ہیں پھر ادھر فرج کی بات آتی ہے آپ چونکہ پرمک سچیوں ہیں سواشتر بیوہا کی اس ناتی کیا سلا دیں گے میں آپ کو سب کو بتانا چاہوں گی دینک روپ سے بھارت شاسن سے ہم سمپرک میں ہیں ماننی پردھار مانتری جی بھی کل شام کو پورے راشتر کو سمبودھت کریں گے شام کو آٹھ بجے آپ سب لوگ سنیں ہمارے مکھی مانتری جی نے بھی بار بار اس کے سمکشا کی ہے اور آوش ایک نردیش دیئے ہیں اور ہمارا جو ہمارا جو دیش ہے اس میں ویدیش سے آنے والے پریٹکوں کو ایسے ملکوں سے جو سنکرمت ہیں وہ پوری طریقے سے بند کر دیا گیا ہے یہاں تک جو بھارت ناغرک ہیں ان دیش میں وہ بھی ابھی فرحال جب تک سنکرمن نہیں رکھتا تو ان کو بھی ان ہی دیش میں سرکشت رکھنے کے پوری طریقے سے تتست ہے پورا تیار ہے اور آپ سب کی سیوہ میں جوٹا ہوا ہے ہم اپنے سب ہی ناغرک وں سے دیش کے ناغرک کو ہم شب کامنا سندیش دینا چاہتے ہیں کہ وہ سوست رہیں اور خوش رہیں اور ہمارے سوست کارک کرتاؤں کا منوبل بنا رکھیں اور ان کے وہ پوری طریقے سے سب آپ کی سیوہ میں تت پر ہیں اور آپ سب کو میری شب کام ناغ جی جی کہتے ہیں کہ بچاؤ ہی سب سے بڑی سرکشہ ہے تو کورون وائرس سے آپ اگر بچاؤ کریں گے تو نشی سوست رہیں گے ہمارا پردیش اور ہم دھنیوا دیتے ہیں سواشتی بیوہ کی پرمک سچیو آدھنیا پلوی جین جی کو ہم دھنیوا دیتے ہیں ڈاکٹر وینا سینہ جی کو اور ساتھ ہی ساتھ آبھاری ہیں شیمتی سپنا لوبانش جی کے آپ سب کا بہت بہت دھنیوا دھنیوا جے جے بھارت جی اور نمسکار